ہم سعود عالم سب بل رہے ہیں جی رزوی یا مرکزی رزوی خیرت سے ہیں حضرت الحمدللہ کہاں سے ہیں حضرت اب ہم جترہ سے وہ کہاں آتا ہے بیہار جارکن جارکن جی حضرت ایک جو پوسٹ ہے دیوبندی وحبی کے مطالق جو اللہ تبارہ کو ترہ جھوٹ بول سکتا ہے تو حضرت اس کے مطالق کو جان کر ہی کرنی تھی یہ جھوٹ جو ہے یہ بل فعل ہے یا امکان اس مراد امکان ہے کیا ہے حضرت آپ کہاں سے بول رہا ہے میں جب گجرہ سے بول رہا ہوں سننی سننی ہو حضرت میں اتھرا جانکاری کے لیے گروپ میں آپ کو ایٹ کیا ہے کسی نے آپ کو گروپ میں ایٹ کیا ہے تو اسی تعلق سے حضرت ایٹ کیا ہے اور حضرت سے جانکاری کرنا ہو تو حضرت سے جانکاری کر لو حضرت جواب دیں گے تو حضرت تو بل فعل جو دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کیا اللہ تباہ رکھتا ہے نعوذ باللہ من ذالک بل فعل جھوٹ بولتا ہے یا امکان ہے دیوبندی لوگ نہ کہتے ہیں ہم تو دیوبندی نہیں نہ ہیں نہیں نہیں بالکل صحیح کا آپ نے دیوبندی آپ نہیں ہیں اسی لئے سے آپ سے میں رابطہ کیا ہوں کہ دیوبندی کا عقیدہ کیا ہے جانکاری کرنا ہے مجھے وہ لوگ کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے امکان ہے مطلعہ بل فعل نہیں مانتے نہیں بل فعل نہیں مانتے تو پھر اگر کوئی بل فعل کہتا ہے تو الزام ہوگا ناظرت جھوٹ بول سکتا ہے سکتا تلفز امکان ہے تو اس پر تو کوئی اچھا اچھا تو اگر کوئی کہے کہ دیوبندی کا عقیدہ کیا ہے جان اللہ عنا کلی شہین قدیر جی جی تو ان لوگ اس کا معنی لیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے آجام قادر ہے جھوٹ بولتا نہیں ہے ناظرت ہاں جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن قادر ہے اس پر جی جی تو حضرت اس پر گستاقی کا فتوہ لگا ہے کیا نی تو گستاقی جب ممکن مانا ہے امکان ہے کہ بل فعل نہیں مانا ہے تو پھر حضرت فتوہ کیا سے لگ جائے گا تو بل فتو نہیں مانا ناظرت یہ بتائیے کہ اللہ کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ جوڑ بل سکتا ہے حضرت تو جو کون سی ہوا کہاں لکھا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ آپ کو کتاب ان لوگ کی کتاب جو ہے اسماعیل دہلوی اپنے کتاب لکھے ہیں ایک اپنے ذہن پر نہیں آرہی ہو کتاب اس میں یہ کتاب اس میں حوالہ دیا ہے پوشٹر میں کس نے بھیجا ہے گروپ میں وہ فتوہ رشیدیہ کا کہہ رہے ہیں فتوہ رشیدیہ تو حضرت ان کا عقیدہ اگر اس کے خلاف اگر ہو تو کوئی دیوبندی کہہ رہے ہیں اس کے تو عقیدہ ان کا الگ ہے تم لوگ بنا کر پیس کر رہے ہو حضرت یہ کہیں آپ یہ سمجھیں سادہ لفظوں میں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے تھے جی 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 ؐ ایک امکان تو رکھا میں اس نے جی 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 امکان رکھا امکان اور اللہ تعالی کے لئے یہ لفظ 폭یوب میں سے آتے ہیں اور اللہ تعالی کو ہم مانتے ہیں کہ میرا اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور جھوٹ بولنا یہ آئے بھائے بلکل بلکل دوڑے تاہے بھائے یہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کر سکتا ہے اللہ تو اگر کوئی تو آگے آپ جیسے کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یہ کہے تو اس میں کون بڑی باتیں سکتا کا استعمال کی اس میں تو کفر کا فتوہ نہیں لگنا چاہے تو اگر اسی انداز میں اگر کوئی کہے ماذا اللہ کہ اللہ زنا کر سکتا ہے تو یہ کہاں تک جائز ہے جلکل جائز نہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کفر کا فتوہ لگا ہے اچھا تو حضرت یہ آپ کے پرسنل پر کوئی اگر حضرت ایسا کہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو طلب بھی فیل جروع بولتا ہے تو الزام ہوگا نا حضرت حضرت آپ کے پرسنل پر کچھ حوالے ہیں دیکھیں حضرت وارساپ کھولیں کھولا آپ نہیں کھولیں حضرت حسام الحرمین اردو ترجمہ تمہید ایمان ہے صفحہ نمبر پندرہ ہے کیا لکھا ہے دیکھیں اس میں کفر و گمراہی میں اس کا یہاں تک بڑھا کہ اپنے ایک فتوہ میں تو اس کا محوری دستخطی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جو ممبئی وغیرہ میں بارہا مارد کے چھپا صاف لگ گیا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ ماذا اللہ تا جھوٹا بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا تو اسے کفر بالہ تاق ممبرہ در کنار فاسق بھی نہ کہو ایک لکھا ہے یہ تو یہاں بالفعل جھوٹا لکھا ہے بالفعل الزام دوسرے بات دیکھیں جو فتوہ رشیدیہ کا آپ کہہ رہے تھے یہ حوالہ دیکھیں فتوہ رشیدیہ کا اللہ تعالی کے طرف جھوٹ کی نسبت سوال کیا گیا ذات باری تعالی عز اسمہو موصوب بصیفت کذب ہے یا نہیں اور خدا تعالی جھوٹ جھوٹ بولتا یا نہیں اور جو شخص خدا تعالی کے کوئی سمجھے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے جواب دیا ہے فتوہ رشیدیہ میں دیکھیں حضرت صفحہ نمبر تیرانہ ذات پاک حق تعالی جل جلالہو کہ پاک و منزہ اس سے کہ متصف بصیفت کذب کیا جاوے معاذ اللہ تعالی اس کے کلام میں ہرگیز ہرگیز شائبہ کذب کا نہیں قال اللہ تعالی و من ازدق من اللہ قیلہ جو شخص حق تعالی کی نسبت یقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے وہ قطعن کافر ہے کون کہہ رہے ہیں فتوہ رشیدیہ کے مسننیف رشید احمد گنگوی صاحب قطعن کافر ہے ملون ہے اور مخالف قرآن و حدیث کا اجماع امت کا ہے وہ ہرگیز مومن نہیں تو اللہ کو دھوٹا مانے اللہ تعالی تعالی اللہ اما یقول الظالمون علووان کبیرہ البتا یقیدہ اہل ایمان کا سب کہے کہ خدا تعالی نے مثل فرعون و اہامان و ابی لہب کو قرآن میں جہنمی ہونے کا اشارت فرمایا ہے وہ حکم قطعی ہے اس کے خلاب ہرگیز ہرگیز نہ کرے گا مگر وہ تعالی قادر ہے اس بات پر کہ ان کو جنت میں دے دے عاجز نہیں ہو گیا قادر ہے اگرچہ ایسا اپنے اختیار سے نہیں کرے گا دیکھ لیے حضرت یہاں ان اللہ علاکہ شہیر قدر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی قطعی آیات سے ثابت ہے کہ فرعون اور حامان کو اللہ تبعہ رکھت اللہ جہنم میں بھیجے گا لیکن اللہ تعالی جہنم میں نہ بھیج دے تو اس پر قادر ہے یہاں امکانی کچھ بھی سے یہ مطلب اور مراد مانا لیا ہے انہوں نے اگرچہ ایسا اختیار نہ کرے گا یعنی جنت میں نہیں بھیجے گا فرعون کو تو حضرت انہوں نے خلاصہ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو امکانی کسی کا یہ مانا ہے ہم تو ابھی آپ کا پوشٹ نہیں پڑے اور نہ دیکھ رہا ہی پہنچ چکا ہے آپ کے پرسنل پہنچ چکا ہے آپ پوشٹ کہاں کیے ہیں ابھی تک پوشٹ نہیں موجود ہے میرے پاس حضرت آپ کا نمبر دیئے ہے نا دیکھیں نا آپ کا نمبر 97090 یہ نا ہاں اچھا آپ کا نیٹ بند ہے حضرت آپ کا نیٹ جارے چلو کریں حضرت بات کر رہے ہیں آپ دوسرے نمبر سے وارٹسپ چل رہا ہے حضرت تو نیٹ کونسی میں بتائیں حضرت میں بھیج دو آپ کو یہ ایک کتاب ہے لیکن آپ پڑھیں گے نہیں جواب کسی دیں گے حضرت آپ مجھ سے پوچھیں جی جی تو آپ بلکل آپ کہانا کہتا سابخواہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیوبندی کتاب میں جس پر احتر Patient کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کا یہ ہے فرمانے لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ جنت نہیں بھیج سکتا ہے اس طرح اللہ تباہ رکھو تعالی جھوٹ جھوٹ نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم اس کو جہنم میں بھیجیں گے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ فران جہنمی ہے اس کے قول سے ثابت ہو رہے ہیں ابو جہل جہنمی ہے ابو لحب جہنمی ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن سے اس کے تفسیر سے سمجھ میں یہ باتیں آ رہے ہیں کہ ابو جہل کافر ہے ابو لحب ابو لحب کے بارے میں تظاہرک موجود ہے جی بالکل صحیح بات تو اللہ تباہ رکھو تعالی ایک بات یہ کہ اللہ ایک بار خود کہے کہ ہم اسے جہنمی قرار دے دی ہیں ایک آدھا لوگ آدمی اگر ایک کوئی یوں ہی آدمی رہے تب ہی سبس سکتا ہے اس بات کو جی بالکل کہیں کہ ہم اس کو جہنمی قرار دے دی ہیں پھر کہیں کہ نہیں ہم اس پر یہ جنتی بھی ہو سکتا ہے اگر ایک ہی آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ آدمی عورت ہے یہ جو سامنے والی ہے یہ عورت ہے پھر کہیں کہ نہیں یہ مرد ہے یہ کہا تمہیں ہم کے لئے تو حضرت پھر کیا کہا جائے ان کو کیا کہا جائے جو حضرت جی حضرت جب اللہ نے کہا دیا ہے کہ ابو لحب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے جی بالکل صحیح کہا تباہ و برباد ہو بھی گیا جہنمی قرار پا بھی گیا تغفیر طلتی ہونے کا کام سے سوال ہے بلکل صحیح کا کہ اللہ کو جوٹا قرار دے رہے ہیں جی اچھا تو حضرت پھر جس نے یہ کہا ہے جس نے یہ کہا ہے جس طرح آپ کو میں نے فتوہ رسیدیہ کی عبارت پڑھئے اس طرح کوئی اگر ایسا کہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ صالحین انبیاء کو اور صالحین کو دوزق میں بھیج دے اور فیرون حامان کو جنت میں بھیج دے تو اس کا انصاف ہے عدل ہے یہ تو یہ پھر وہ گستاخ ہے نا حضرت ہے نا حضرت گستاخ ہے نا حضرت آپ نے کہا کہ کوئی اگر مرد کو کہے کہ اگر یہ عورت ہو جائے تو کیسے ہو سکتا ہے تو اس طرح اگر کوئی کہہ دے ایسا تو گستاخ ہے نا حضرت گستاخ ہے نا حضرت آپ نے تو مثال دی اچھی مثال دی دی آپ نے اتنا بولتے ہیں حضرت گستاخ ہے نا حضرت حضرت پڑھ کر کے فون کر رہے ہیں آپ کو جی کیا بولتا ہے پوشٹ آپ کا پڑھ رہے ہیں جی جی ہاں پڑھے پڑھے آپ کو بھی شو کرتا ہوگا کہ ہم پڑھے ہیں یا نہیں اگر نیٹ چالو کر دیں گا حضرت تو گفتگو مکمل ہو جاتی تاکہ دیکھو حضرت حضرت ایسا نہیں ہو کہ کوئی بات احتراز کا نہ ہو اور اس پر فتوہ کفر نہ لگے جیسے مثال میں آپ کو آپ کو کافر کہہ دوں لیکن آپ کی کفر کا کوئی کفر کوئی دلیل نہ ہو میرے پاس خالی بغیر اپنے تاثب پرستی مگر آپ کو میں کافر کہہ دوں تو میرا کفر مجھ پر لوٹے گا نا جہاں تک رہی آلہ حضرت کی بات جی اور حسام الحرمین سے جو آپ نے بات نکالی کیا کونچے کتاب حضرت حسام الحرمین حسام الحرمین کی بات ابھی بیجے نا آپ حضرت حسام الحرمین کیا حسام الحرمین ہوگا حسام الحرمین بولے میں کس کا تو رہی ابھی اچھا 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 حضرت میں ایک بات بول دوں آپ کو اس طرح آپ نے مثال دیا ہے کوئی اگر مرد کو کہے دے کہ یہ عرض ہو سکتی ہے تو کیا صحیح ہوگا تو آپ نے صحیح مثال دی صحیح نہیں ہو سکتا ہے لیکن کوئی کہہ دے اس طرح مثال کے طور پر کوئی اگر وہ فرزن انبیاء کرام و صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تب بھی وہ عادل ہے اور یہ اس کی حجت بالغہ ہوگی ہم پر تو یہی واجب ہے کہ ہم کہیں معاملہ حکم و سچا ہے اور ہم چون چرا نہ کریں ایسا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کیا کہا اس طرح آپ نے کہا نا کہ وہاں پر امکانِ کذب ہے وقو نہیں ہے یہاں پر کہہے کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی انبیاء صالحین کو دوزخ میں بھیج دے حجت بالغہ ہوگا اور ایسا کرے گا ایسی بات ہے اور انصاف ہوگا یہ کہہ رہے ہیں تو اگر امکانِ کذب کے عبارت فتوہ رشیدیہ والی اگر گستاخی ہے اور اس سے مراد اللہ جھوٹ بلتا ہے یہ عقیدہ ہو جائے تو یہاں تو پھر اگر گستاخی ہے تو یہاں بھی گستاخی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کو انبیاء صالحین کو جہرم میں بھیج دے تو گستاخی ہو جائے گی نا حضرت ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں ہم تشروع مجازی آپ نے ڈائریک فون کیا ہے حضرت حضرت اس میں آپ تو بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو بھی گئی ہے خالی اس کا جواب دے دیں حضرت ایک بات بول دوں حضرت اگر یہ اس عبارت کو سامنے رکھ کر کے علماء دیوبند پر کفر کا فتوہ لگے گا تو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ آلے پر بھی لگے گا حکم جو میں آپ عبارت پڑھئی نا حضرت یہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی عبارت ہے فیوز ازدانی میں نہیں یہ ٹھیک ہے ہم آپ کے قول کا جواب دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جی اگر نہیں آیا تو حضرت اگر آپ پھون نہیں کہ میں کیا سمجھوں گا یا اللہ آپ کیا سمجھیں گے ہم بھی اللہ کے بندے ہیں آپ بھی اللہ کے بندے ہیں ما شاء اللہ اچھی بات اور آج جو ہے انسان اسی منتشر المجازی کے بنیاد پر اپنے آپ کے وقار کو کھو کر کے بیٹھا ہے صحیح بات کہا آپ نے صحیح بات کہا حضرت آج حقیقت میں مسلمانوں کے اندر کیا ہونا چاہے اور لوگ کس چیز میں اجھا ہوا ہے سالی وقال کے جل ہم اور آپ بنے ہوئے ہیں تو حضرت ہم اعلان کر دیں حضرت تاکہ سب کو پیغام پہنچ جاوے کہ ابھی دیوبندی بریلوی اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے دور الگ ہے یہ چیز تو ہم خود اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم خود پیغام دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں حضرت ابھی لوگوں کو منتشر المجازی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل صحیح کہا آپ جو حالات ہیں جی جی ابھی جو ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں ہاں اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے لوگ رہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ باق طور پر یہ رہے کہ ابھی لوگ اتحاد کی ضرورت کافی ہے بہت ضرورت حضرت بہت ضرورت حضرت صرف الزام نہیں دیکھیں مفتی سلمان عظری صاحب کو کس طرح ان پر تشدد ہو رہا ہے مفتی سلمان عظری کو صرف نہ دیکھیں ہاں بہت سارے ایسے عظری ہیں علماء ہیں عظری نہیں سب علماء دیوبندی اہلِ حدیث برلوی سب کی علماء ہیں جن کو صرف مسلمان ہاں مسلمان کے ہونے کی وجہ سے جی اس لئے حضرت آپ ایک پیغام دے دیں اس ریکورڈنگ میں بھی ہم عام کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں ہاں اب اس عام کرتے ہوئے حضرت اس بات کو جو اس سے رکا جائے کہ دیوبندی برلوی حضرت کسی کو کوئی کافر نہ کہے اتحاد کافر کافر کے حیثے سے نہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے جن کو جو ماننا ہے مانے جو مانے جو مانے جی بلکل میں خوش رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے مسلمان کے نام پر بلکل ایسے ایک ہو جائیں جس طریقے سے دودھ اور پانی ملا دیا جائے پہ ہے تو کوئی فرق نہ پڑتا ہے اس انداز میں ابھی ایک ہونے کی ضرورت ہے جی بلکل صحیح بہت اس طرح جی طرح اس طرح پانت انگلے مٹھی کر لو تو طاقت بن جاتی ہے اس طرح پانت انگلے کے طرح استعمال کر لو آپ اس میں ہم اس بات کے تو خود ابھی اقرار کرتے ہیں بلکل صحیح بات رہے فتوہ فتوہ کی باتیں آئیں ٹھیک نہ وہ الگ اپنے جگہ پر ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے تعلق صاحب سے بات کرتے ہیں بات کریں ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بات نہیں بات کریں انشاءاللہ آ سکریہ سکریہ آپ اس پیغام کو عام کر سکتے ہیں آچھا سنی وحابی دیوبندی اپنے اپنے مسئلہ کو مانتے ہوئے ایک پیر فرم کر رہے ہیں بلکل ماشاءاللہ میں خوش ہوں آپ کی اس بات سے حضرت آپ کو گروپ میں ایٹ کیا ہے مناظرہ کے لئے اس لئے اور پوشٹ بھی پھیل آ رہا ہے میں سمجھا کہ آپ کو بڑا سمجھ کیا ہے تو آپ سے رافتہ کر کے خلاصہ کر لے جائے آپ کا نظریہ کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس وقت ماحول نہیں ہے کہ انتشار ہو نا اتفاقی ہو سب جوڑ کے استعمال قائم کریں بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے جزاک اللہ